موسیقی انتظامیہ کا ایکشن دیکھنے میں آیا ڈیپیٹی کمیشنر ویہاڈی ڈی ایچ کیو ہسپتال کا ہنگامی دورہ کیا گیا اور بند کورونا وارڈ کو مریضوں کے لیے کھول دیا گیا اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے فیض نیوز کے نمائندے محمد شاہد انجم سے جی محمد شاہد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے یہ بکل سائی مکان بہت بہت شکریہ فیض نیوز ہمیشہ سب سے پہلے اور سب سے آگئی رہا ہے اس مرتبہ بھی فیض نیوز نے سب سے پہلے خبر نشر کی تھی کرونا وارڈ کے بند ہونے کی اس وقت فیض نیوز کی خبر پر بہت بڑا ایکشن ہویا جیسے ہی فیض نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی بیاری کی ذلے انتظام میں آجائے وہ جاگ اٹھی فیض نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی ڈیپیٹی کمیشنر ویہاڈی مبین علائی نے اور ہی توپر ڈی ایچ کیو ہسٹال کا وزر کیا اور کرونا کی تریسی لہر میں ہنگامی افتامات کرتے ہوئے کرونا وارڈ کو دوبارہ سے پنکشنل کر دیا گیا ہے اس موقع بار ڈیسٹی بیاری مبین علائی نے سیاز نیوز سے گنتگو کرتے ہوئے کہ کرونا کی تریسی لہر پہلے سے زیادہ ساترنات ثابت ہو رہی ہے ڈی ایچ کیو ہسٹال میں پہلے سے مجود کرونا وارڈ کو دوبارہ فعل کر دیا گیا ہے جیسے کرونا کے مریضوں کے لئے سہولیات اور علاج مالجہ کیا جائے گا ہسٹال انتظامیہ کو واضح ہدایات بھی کر دی گئی ہے کہ وہ کرونا مریضوں کے علاج مالجے میں کسی طور پر کوتائی پرداشت نہیں کی جائے گی اس ببا سے بچاؤ خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کی احتیاطی تعدابی افتیاز کا چلے کسی بھی قسم کے سورتیاز سے نمیٹنے کے لئے کیا رہے ہیں افتیاز میں اسے بات کرتے ہو مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور اس تیسی لہر کا درد سے ہم مقابلہ کریں گے ہم مقابلہ کریں گے اس لہر کا بہت شکریہ نمائندہ فیز ٹی وی محمد شاہد انجم ہمارے ساتھ موجود تھے آگاہ کر رہے تھے فیز نیوز کی خبر پر ویہاری میں ظلائی انتظامیہ ان ایکشن ہو چکی ڈیپیٹی کمیشنر ویہاری ڈی ایچ کیو ہسپتال کا ہنگامی دورہ کیا گیا اور بند کورونا وارڈ کو مریضوں کے لیے کھول دیا گیا ایک طویل عرصے سے یہ وارڈ بند تھا لیکن فیز نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ویہاری میں ظلائی انتظامیہ ان ایکشن دکھائی دی اور یہ تھی فیز ٹی وی تازہ ترین